نحمدہو ونسلی علی رسول کریم عمباد فعوذ باللہ من الشیط والواجین بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم میں زیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم سال دوم کے نساب میں شامل مولانا زفر علی خان کی لکھی ہوئی نظم حمد کی تشریح کریں گے اسے پہلے ہم مولانا زفر علی خان کا اسلوب دیکھتے ہیں مولانا زفر علی خان کونہ مشک یعنی تجربہ کا کونہ مشک عدیر تھے اس کے علاوہ وہ قادر القلام قادر القلام شائد تھے محب وطن سیاسی رہنماء تھے محب وطن سیاسی رہنماء تھے شولہ بیان خطیب تھے شولہ بیان خطیب تھے اور صاحبِ طرز انشائے پرداز تھے یہ مولانا زفر علی خان کی بنیادی خوبیاں اگر ان کے اسلوبِ نگارش کی بات کی جائے تو ان کے اسلوب میں فصاحت و بلاغت روانی تسلسل برجستگی رنگ تغزل رنگ تغزل نغمگی اور سلاست و سادگی جیسے عدبی اناثر موجود تھے عشقِ رسول کا جذبہ ان کے رگ و پہ میں سمایا ہوا تھا عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا اور اگر ان کی خدمات کے بات دی جائے تو تحریکِ آزادی میں یعنی ہندو رام راج اور انگریز رام راج کے خلاف تحریکِ آزادی کو تیز کرنے میں مولانا زفر علی خان نے تحریکِ آزادی میں مولانا زفر علی خان اور ان کے اخبار اور ان کے اخبار زمیدار نے اہم کردار ادا کیا اس کے علاوہ ان کی بے شمار خدمات ہے لیکن چند ایک اسلوب کے متعلق چند ایک پوائنٹ میں نے لکھ دیئے ہیں اور ان کی خدمات کے حوالے سے میں نے سب سے جو بڑا ان کا کارنامہ ہے وہ تحرین کر دیا ہے آپ دیکھتے ہیں ان کی حمد جو انہوں نے لکھی اللہ تبارک تعالیٰ کہ حضور نہایت آجزی سے مولانا زفریر خان نے جو گلہائی عقیدت پیش کیے ہیں پہلے شعر ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک میقش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنا لگ رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا دیکھیں میقش کا مطلب شراب پینے والا دور جام جام کا بار بار گردش میں آنا تشنا اللہ مطلب پیاسا لطف عام مطلب وہ کرم جو سب کے لئے ہو سب پر کرم دیکھیں شاہری شیر میں کہنا کیا چاہتا ہے شاہر نے شیر میں کیا کہا کہ پہنچتا ہے ہر ایک میقش کے آگے دور جام اس کا شاہر نے اللہ تبارک وطالعہ کے لطف و کرم اور اس کی انعیات کا تنسکرہ کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ کا لطف و کرم اس کی انعیات اس کی اتاؤں سلسلہ لامحدود اور لامسدود ہے اس کی نعمتوں کا شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کی نعمت اس قدر اس قدر وسیع ہیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان اسے اس تعداد کو اور ان نعمتوں کی وسعتوں کو احادتہ ادراک میں نہیں لاسکتا ان کا شمار نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک وطالعہ کی جتنی بھی صفات ہیں جتنی بھی صفات ہیں اگر انسان کسی ایک صفت پر کلم اٹھائے اور اللہ تبارک وطالعہ پر اللہ تبارک وطالعہ کی حمد لکھنے بیٹھ جائے تو اس کی عمر گزر جائے مگر وہ اللہ کی ایک صفت ایک صفت اور اس کی کسی ایک نعمت کو اپنے احادتہ ایک کلم میں نہیں نازلتا اس کا لطف و کرم اس قدر زیادہ ہے اپنے تمام مخلوقات اس لئے اللہ تبارک وطالعہ سرہ رحمان میں فرماتا ہے فابی ایی آلائی رب گمات وقز زبان پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اتنی نعمت مکھری پڑی انسان کس نعمت کو جھٹلائے آلائی انسان انسان انکار نہیں کر سکتا اللہ تبارک وطالعہ کا یہ کرم فقط ایک مخلوق پر نہیں کسی ایک دور کے انسان پر نہیں کسی ایک خطے کی مخلوق پر نہیں جو خشکی پر رہنے والی مخلوقات کو نواز تا ہے وہ آپی مخلوقات کو بھی عطا کرتا ہے جو سہرا نورتوں کو رزق فراہم کرتا ہے وہی میدانوں میں رہنے والوں پر بھی چمن اور گلستانوں میں بصیرہ کرنے والوں پر بھی اس کا لطف و گرم عام ہے اس کی رحمت سب کے لیے برابر اور یقصہ ہے اس کا یہ لطف کرم یہ عبر رحمت بلا امتیاز بلا تفریق اور بلا تقسیز سب پر برزتا ہے اور سب کو یقصہ سراب کرتا ہے دیکھیں پہنچتا ہے ہر ایک می کش جہاں شاعر میں ایک میں کھانے کا تذکرہ کیا میں کھانے کا جہاں کچھ میں خار بیٹھے ہوتی ہیں اور ساکھی ان کو جام بھر بھر کے پلاتا ہے لیکن اس ساکھی سے کبھی کوئی کوتا ہی ہو سکتی ہے وہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے تو کسی کو دشنا لگ لیے آتا ہے اور تہی داما واپس چلا جاتا ہے لیکن یہ دنیا وہ نیخانہ ہے جس کا ساکھی اللہ تبرک تعالیٰ ہے اور وہ ایسا ساکھی ہے کہ کسی کو تشنا لب نہیں رکھتا کوئی اس کی رحمت سے خالی نہیں رہتا اس کا جام رحمت بار بار گردش میں آتا ہے دور جام یعنی بار بار ملنا ایک بار نہیں بار بار ملنا اس کا جام رحمت ہر مخلوق تک بار بار پہنچتا ہے اور وہ کسی کو تشنا لب نہیں رکھتا کسی کو پیاسا یا محروم نہیں رکھتا ایک پتھر میں چھپے ہوئے ننے سے کیڑے کا رزق بھی اس پتھر میں پہنچانے والا اللہ تبار تبار تالہ ہے وہ اپنی مخلوق سے کبھی خافل نہیں ہوتا اس لیے اس میں خانہ جہاں کا ساقی اللہ تبار تالہ ایسا ساقی ہے جو کسی کو خالی نہیں رکھتا اس کا لطف و کرم سب پر ہے سب کے لئے دیکھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رزق عطا کرتا ہے وہی خدا فیرون کو بھی دیتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رزق کا وعدہ کرتا ہے وہی خدا ہے جو نمرود کو بھی دیتا ہے کوئی ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا کوئی اس کا شکر ادا کرتا ہو یا اس کی نعمتوں کا منکر ہو اس کا لطف و کرم سب پر ہے وہ سب کو رزق عطا کرتا ہے کیونکہ اللہ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام دستر خان پر غیر مسلم آیا یعنی وہ خدا وحد و یکتہ کو نہیں مانتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا تو اس کے نام سے شروع کیوں نہیں کرتا تو اس نے کہا کہ میں اس خدا کو نہیں مانتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے دستر خان سے اٹھا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہیم میں پوری مخلوق کو عطا کرتا ہوں اور تو اسے اور اپنے دستر خان پر بٹھایا اس نے پوچھا کہ پہلے خود ہی مجھے دستر خان سے اٹھا دیا تھا اب خود مجھے بلا رہے ہو خود مجھے کھلا رہے ہو اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خدا کی وجہ سے میں نے تجھے دستر خان سے اٹھایا تھا اب اسی خدا کے حکم پر میں تجھے لے کر آیا ہوں جب یہ بات اس شخص نے سنی تو وہ پشیمان ہوا اور سوچا کہ جس خدا کا میں منکر ہوں کہ جس خدا کا نام لے کر میں نے کھانا گوارہ نہیں کیا اس خدا کو میرے رزق کی کتنی پرواہ ہے تو اس نے فورا حد ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کر لیا اور اللہ تبرک تعالیٰ کی توحید پر امام لے آیا تو اللہ تبرک تعالیٰ کا لطف و کرم مانے والوں پر ہے وہی نامانے والوں کو بھی وہی عطا کرتا ہے اس لیے اس کے لطف و کرم اور اس کی انعیات کا شمار نہیں کیا جا اور وہ ساکھی کسی کو اپنے لطف و کرم سے اپنے جام رحمت سے اشنا نہیں رکھتا پیاس نہیں رکھتا تو شاید نے کہا دیا اپنے کرم سے ذرہ مورے نادوہ کو بھی مورے نادوہ کمزور کیڑا کمزور چونٹی لگائے گرف سلیمہ کے لیے نعمد کے خاند دی اور شیر ہے اٹھا جمینہ بدست ساکھی رہی نہ کچھ تاب زد باقی تمام میں کش پکار اٹھے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے اور اور شیر ہے خدا رزق رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں جارو مگر یہ کٹنے والے مگر یہ پانٹنے والے باقی باقی رزق کسی طرح بھی کم نہیں ہے جو شکایت کرتے ہیں بھوک سے مر گئے لٹ گئے خالی ہاتھ ہیں تہی دست ہیں تہی داما ہیں تو یہ ان کا اپنا قصور ہے یا وہ جھوٹ بولتے ہیں ایسا ہرگز نہیں اللہ تبارکو تعالی نے رزق کا وعدہ خود کیا ہے تو وہ کسی کو کسی کو تشنا لب کسی کو بھوکا کسی کو پیاسا کیسے رکھ سکتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارکو تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کی محب اپنی محب ہمارے دنوں میں پیدا فرمائے آمین اگلی لیکچر کے ساتھ آزر ہوں گا جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حامی ناصر